السلام علیکم ایڈلائیز آپ نے جانی میں ہوں شازیب احمد سب سے پہلے آپ کو بتائیں اہم خبر سامنے آ رہی ہے مزبا الحق اور وقار یونس کوچنگ کے عہدوں سے دزبردار ہو چکے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے سماگر مائند قادر خاجہ سے قادر کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس تفصیلیں ناغا کیجئے گا شازیب بڑا افسر دیکھنے کو مل رہے کہ مزبا الحق اور وقار یونس تقریباً ورلڈ ڈکپ کیلی برپور پیاری کرتے رہے ٹیم کا کمبینیشن پیار کرتے رہے اور ایک ماہ قبل ہی مزبا اور وقار دونوں نے اپنے عدو سے دزبرداری شو کیا اور ان کی عبوری طور پر سکلین مشتاگ نیزیلینڈ کے خلاف اور عبدالرزاق جو ہیں وہ کوچنگ کی ذمہ داری سنبھالنے کے دوزہ اور انیس میں قومی کرکٹ ٹیم کا بلدرتیب ہیڈ کوچ اور بولنگ کوچ مزبا الحق اور وقار یونس کو مقرر کیا گیا تھا جمعیکہ میں کوویڈ پوزیٹیو آیا مزبا الحق کا اس کے بعد سے انہوں نے کل جو ہیں وہ صبح لاہور پہنچے اور گھر میں ہی قیام کیا اس کے بعد انہوں نے کوویڈ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا جب پورے سکورٹ کا کوویڈ ٹیسٹ ہوا تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کروایا نیزیلینڈ سیریز کے لیے اور انہوں نے بورٹ کو آگاہ کیا کہ وہ اب پاکستان ٹیم کی کوچنگ نہیں کر سکتے جس کے بعد جو ہے وقار یونس نے بھی یہ کہا کہ وقار یونس نے کہا کہ مزبا الحق جو ہیں انہوں نے جب اپنا عوضہ چھوڑا ہے تو وہ بھی کونٹینیو نہیں کرنا چاہتے جس پر وسیم خان پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیل ایگزیکٹیو ہیں انہوں نے کہا کہ مزبا الحق کے فیصلے کا اترام کرتے ہیں اور گزستہ چوبیس ماہ میں مزبا الحق نے اپنی تمام در تو یہ بڑا دیکھنے کو ایک شاکنگ میوز ہے کہ ایک ماہ قبل ورلڈ کپ ایک ماہ بعد جو ہے ورلڈ کپ ہے اور ورلڈ کپ سے پہلے آج سکارڈ اناؤس ہوتا ہے اور سکارڈ اناؤس ہونے کے ایک ہنٹا کے بعد جو ہے وہ مزبا الحق اور وقار یونس دونوں اپنے عدو سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو اس لیے منیجمنٹ کا بھی فیصلہ نہیں کیا گیا منیجمنٹ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا نیوزیلینڈ سیریز کے لیے اور ورلڈ کپ کی سیریز کے لیے تو ابھی جو ہے وہ بوری طور پر سکلین مشتہ اور عبدالعزاد کوچس کی ذمہ داری نے بھائیں گے تو اس کے بعد ورلڈ کپ کے لیے ہاتھ اور پر جو منیجمنٹ ہے اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تو یکم سکمبر کو سما نے یہ خبر بریک کی تھی کہ پیٹر مورس جو کہ نوٹنگم شائر کے ہیڈ کوچ ہیں اور انگلینڈ کے بھی سابق کوچنگ کر چکے ہیں تو ان سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے رابطہ کیا تھا اور امید کی جاستی ہے کہ وہ پیٹر مورس بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرن ہوں گے بالکل ایسا ہی گیا اور اس میں ہمارے نمائندے عباس شبیر بھی ہمارے صرف موجود ہیں عباس جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم خبر یہ سامنے آئی کہ مضبع اللہ کا وقار یونس ریکٹوچنگ کے عہدوں سے دزبردار ہو گئے ہیں لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک ماہ باقی رہ گیا ہے تیاری کی جا رہی تھی لیکن اب ورلٹی ٹوئنٹی میں بہت کم وقت ہے ایسے وقت میں ان کا چلا جانا کیا کوئی نقصان ہوگا اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے یہ تو ہونا ہی تھا کہ اس نوزیلنڈ سیریز کے بعد یا ورلڈ کپ کے بعد کیونکہ نئی منجمنٹ اب آئی ہے رمیز راجہ صاحب تیرہ تاریخ کو پی سی بی کے چیئرمن بنیں گے اپنی مرضی سے کوچنگ سٹاف اور اپنی مرضی سے جو لوگ ہیں انہوں نے وہ لے کر آنے ہیں لیکن پرفارمنس بیس اگر بات کی جائے تو وقار یونس سے ہماری کچھ ملکاتے بھی ہوئیں ماضی کے اندر اور بات چید بھی ہوئی تو وہ اب کیونکہ ان کو ذاتی مصروفیت بھی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے ورلڈ کپ کے بعد جو ہیں وہ دزبردار ہوں فرق پڑے گا بلکل ٹیم پرفارمنس کے اوپر ورلڈ کپ کے اوپر کیری کرنا چاہیے تھا مزوہ علاق کو بھی اور وقار یونس کو بھی کیونکہ آگے ایک بڑا ایونٹ ہے نیویلنڈ کی ٹیم آ رہی ہے پھر انگلینڈ کے ساتھ میچے دیں اور پھر ورلڈ کپ ہے تو ورلڈ کپ تک انتظار کرنا تھا لیکن یہ محض باتیں ہوتی ہیں کہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے اس وجہ سے دزبردار ہو رہے ہیں یا ذاتی مصروفیت ہے اس وجہ سے دزبردار ہو رہے ہیں یہ پیٹنٹ چیزیں ہیں یہ پیٹنٹ جملے ہیں جو بعد میں کہہ جاتے ہیں لیکن اصل بات ہوتی ہے کہ آپ نئی منیجمنٹ کے ساتھ کتنے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں مزوہ علاق اور وقار یونس دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ نئی منیجمنٹ آئی ہے اور نئی منیجمنٹ جو ہے وہ نئے فیصلے کرے گی نئے کوچس لائیں گی تو وقت سے پہلے ہی موقع ہے کہ ورلڈ کپ کو ابھی وقت ہے کہ پاکستان ٹیم کو کوئی نیا کوچ جس طرح کاتر خواجہ بتا رہے تھے کہ دو تین فورن کوچس کے ساتھ بھی باچی چل رہی ہے اور رمیز راجہ جب وہ آئیں گے اور نئی منیجمنٹ کا اعلان کریں گے تو اس سے پہلے ہی دزبردار ہونا وقت کا ایک اچھا فیصلہ ہے لیکن ٹیم کے مرال کے اوپر فرق پڑے گا چوبیس مہینے سے دونوں کوچس جو ہیں وہ کام کر رہے تھے مزوہ لکھ اور وقار یونس بھی بہت اچھا کام وقار یونس نے کیا نئے بولرز کو کافی انہوں نے ٹرین کیا نئے ٹیلنٹ وہ لے کر آئے ٹھیک ہے مزوہ لکھ پر بھی تنقید ہوتی تھی لیکن وہ منیجمنٹ کا حصہ تھے یہ مانی صاحب کی چوائس تھی کہ ان کو ورلڈ کپ تک چلایا جائے لیکن وقت سے پہلے انہوں نے دزبرداری کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ذاتی فیصلہ تو نہیں ہے لیکن پرفارمنس بیس فیصلہ ہے کیونکہ ورلڈ کپ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ٹیم منیجمنٹ کے اوپر کے ورلڈ کپ کے اندر ٹیم کو کیری کرنا ہے اور آج ٹیم بھی اناؤنس ہوئی ہے کس طریقے سے کیری کرنا ہے کچھ اختلافات ماضی کے اندر ٹیم سیلیکشن کے اندر بھی آتے تھے وسیم خان کو بھی اب سوچنا ہوگا محمد وسیم کو ماضیت کے ساتھ کہ محمد وسیم جو چیف سیلیکٹر ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ آج جو انہوں نے ٹیم اناؤنس کی ہے کس طریقے سے کی ہے کیا قائد کرائیٹریہ تھا کیونکہ ان کا بھی وقت مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ان کا بھی وقت قریب آ چکا ہے اب وہ بھی یا تو اسطیفہ دیں گے یا ان کو رخصت کیا جائے گا تو بہت ساری چیزیں نئی منیجمنٹ کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں اور یہ فیصلہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی منیجمنٹ کے آنے کے بعد یہ بڑا فیصلہ ہے کہ وقت سے پہلے مزوہ علاقہ اور رمیز راجہ کی دستورداری ٹھیک ہے قادر خواہ جان یہ بتائے گا کہ ٹیم سیلیکشن پر کوئی اختلافات تو نہیں ہوئے کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکارڈ کا بھی اعلان کیا گیا ہے آج سب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح عباد شبیر نے آگاہ کیا ہے کہ بلکل پریشر تو آتا ہے مزوہ اور اس کے وقار یونس کے جانے کے بعد تو مرال تو ڈاؤن ہوگا پلیئر کا دوسری بات جو آپ سیلیکشن کی پوچھی ہے سیلیکشن جب سکارڈ ناؤس ہو اس کے بعد سے ہی سوالات کے امبار آنے شروع ہو گئے تھے سوشل میڈیا پر کہ ابھی اس وقت آصف علی ٹاپ ٹین شاہد ہے کہ آصف علی ستائی سیننگز میں بغیر نس سیننشری کے پاکستان ٹیم میں کوم بیک کرتے ہیں اور مہنگا ایونٹ میں کوم بیک کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ میڈل آرڈر ہمارا تین سالوں سے جب شاہد افری تھی اور عبدالعزار کے جانے کے بعد تین سالوں سے میڈل آرڈر ہمارا فلیٹ تو پر میڈل آرڈر میں کوئی ایسا پلیئر نہیں آسکا جو ان کو ریپلیس کرتے گے آپ بات کریں آزم خان کی تو تین میں سے دو میچز میں ان کو کلنے کا موقع ملا کوئی خاطر کا کارگردگی نہیں ہے تو یہ مقصود کا انہیں پرسو جو ہے وہ خبر بریک کی تھی کہ وہ رمیز راجہ سے ملاقات ہوئی ہے وہاں پر ان کو گرین سگنل ملا تو دیکھیں یہاں پر جو ٹیم سیلیکشن ہے وہ مجھے آج بے بس دکھائی دیئے محمد وسیم جو چیف سیلیکٹر ہے پاکستان پر کے ٹیم کے وہ بے بس دکھائی دیئے انہوں نے نہ مجھے لگتا ہے کہ بابر آزم کی مشاورت ہوئی نہ اس میں وزبا علاق کی مشاورت شامل دی اس میں جو ہے وہ زیادہ تر کردار رمیز راجہ کا دیکھا جا سکتا ہے کہ رمیز راجہ نے پلیئر سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے انڈویجول ہی ملاقاتیں کی پلیئر کے ساتھ اور سیلیکشن آج ہوئی ہے وہ مجھے زیادہ تر لگتا ہے کہ محمد وسیم نے اپنی جو نوکری ہے وہ اس کی ساتھ کو بچایا ہے کہ ان کو تھی سیلیکٹر جو دے کہ جس طرح آ رہا تھا کہ ان کی آخری سیلیکشن ہے تو یہ رمیز راجہ کی جو پلانٹڈ شدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیم ہے جس میں آپ دیکھیں اماد وسیم اماد وسیم کو باہر نکالا جا رہا تھا اماد وسیم کی انٹری رمیز راجہ کی طرف سے ہوئی سوئے مقصود کی ہوئی آسف علی کو ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ محمد وسیم نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ جب وہ ٹیم سیلیکشن ٹیم اناؤنس کر رہے تھے سکارڈ میں اعلان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہارڈ ہیٹرز چاہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ سوئے مقصود آسف علی خوش دلچا چلیں کشمیر پریمیر لیگ میں بڑی اچھی پرفارمس دی خوش دلچا نے اچھی پرفارمس دی اس کے بعد آپ آسف علی کی بات کر لیں اور سوئے مقصود کی بات کر لیں تو ایک ایک دو دو ہٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پویلیں لوٹ جاتے ہیں آپ کے میٹل آرڈرز کو میٹل آرڈرز کا مسئلہ رہے گا اور ابھی جب اوپنرز ہیں تو جو کنفرم اوپنرز تھے جو آپ کے گزشتہ دوار میں ہمارے پاکستان کو نامزد کی ان کے نمائن بھی کرتے رہے ہیں ان کے اوپنرز آتے رہے ہیں تو کنفرم جو اوپنرز تھے پراپر اوپنر تھے وہ ڈراپ کر دی گئے اور جو بہبر رضوان ہے انہوں نے اپنی اوپننگ کی جو سلوٹ ہے اس کو بکا گیا تو اس کے بعد نیچے صرف آپ کے پاس ایک محمد عفیز بچتے ہیں اس کے بعد آپ کی تمام ینگ لوٹ ہیں تو اتنا بڑا میگا ایونٹ ہے اور پہلا مقابلہ 24 اکتوبر کو پاکستان ریڈیا ہوگا در ہی میں تو یہ پرسل کرنا جو ہے وہ ان ینسٹرز کے لیے کافی مشکل رہا ہے بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ابباد شبیر میں آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا باد شبیر جیسے کہ قادر خواجہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیرنس کھلاڑیوں کی بات ہو رہی تھی پاور ہٹرز کی بات ہو رہی تھی لیکن ایسا کچھ دیکھا نہیں جا رہا جس سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے سفراز احمد بھی باہر ہیں شوئے ملک بھی باہر ہیں جو ایکسپیرنس تھے ان کو باہر رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی اور خوشدل شاہ جیسے پلیئرز کو شامل کیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ مشاورت نہیں کی گئی ہیڈ کوچ سے اور باقیوں سے بینٹ سٹرنگ کا پرابلم ہے بیسیکلی پلیئرز کا پلیئرز اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے کوچس کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ دیکھنے کے کوشش کر رہے ہیں وقار یونس نے بالنگ کے اندر بہت سی امپلومنٹ پلیئرز کے اندر لانے کی کوشش کی اور وہ لائے بھی لیکن بینٹ سٹرنگ کا اگر ملبہ جو ہے وہ کوچس کے اوپر یا انتظامیاں کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا پلیئر کو اٹسیلس گراؤنگ کے اندر ٹیم سیلیکشن کی بات آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اختلافات ہو رہے ہیں ایک کو اس پلیئر کے اوپر مان رہا ہے تو دوسرے اوپر متفق نہیں ہے یہ ایک جنرل سا عمل ہے حتمی ٹیم کا فیصلہ تو ٹیف سیلیکٹر نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن ٹیف سیلیکٹر کی طرف سے ہم سمجھتا ہوں کہ بڑی مایوس کن ٹیم ورلڈ کپ کے لیے اناؤنس کی ہے جس طرح سے سوشل میڈیا بھی ہم دیکھ رہے ہیں اباز اباز یہ بھی بتا جگہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ رمیز راجہ کا رول اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے جی بالکل رمیز راجہ صاحب کا رول تو اسی دن آنا شروع ہو گیا تھا جب وہ پرائیم نیشن راہو سے نکلے تھے فائنل ملاقات کے بعد اور ان کو جب انفارم کر دیا گیا تھا کہ آپ کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے از ایسی بی چیئرمین تو اس کے بعد ہی انہوں نے تیسی بی سٹاف سے بھی ڈیفینیٹلی ڈیکیشن لینا شروع کر دی تھی فیڈ بیک لینا شروع کر دیا تھا کہ کیا کام ہوا ہے کیا نہیں اور سب سے بڑا ٹارگٹ جو تھا وہ ورلڈ کپ تھا ٹیم سیلیکشن کا باقی جو دوسرے انتظامی معاملات ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے لیکن آن گراؤنڈ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے لیے ٹیم کو سیلیکٹ کرنا تھا اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے لیے اور سپیشلی جب یہ محضبہ الہق اور وقار یونس کا معاملہ آیا تو اس میں بھی کافی ریزرویشن ہوں گی جو ان کو بتایا گیا ہوگا محضبہ اور وقار کو رمیس راجہ کے نئے میلیجمنٹ کی وجہ سے بلکل ان ریزرویشن سے بھی آگاہ ان کو کیا گیا ہوگا اہم خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ محضبہ الہق وقار یونس کوچنگ کے عودوں سے دزبردار ہو گئے جبکہ سکلین مشتاق اور عبدالرزاق نیوزلین سیریز میں عبوری کوچ ہوں گے ہمارسد عباس شبیر و قادر خاجہ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ